اسلام علیکم بھائیو دوستو حضور کو کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ اچھا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک شوکنگ نیوز دوں گا اور یہ 101% ریل ہے میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ایمازون ہول سیل بزنس موڈل جو ہے 80% فیل ہو چکے آپ کے سامنے میں جو نہ کافی سارے ثبوت رکھوں گا کافی سارے پروف رکھوں گا اور آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ایمازون کا ہول سیل کا بزنس موڈل ایمازون نے خود 80% فیل کیوں کیا ہے اگر آپ ایمازون پہ ہول سیل کرنا چاہتے ہو تو اس کی نیوز سٹریٹیجی کیا ہوگی اب 2024 کے انڈ سے لے کے 2025 تک جو نیوز سٹریٹیجی ہے وہ کیا ہوگی اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا میں اپنا بیسٹ ایکسپیرینس جو اپنے انویسٹرز کے ساتھ جو بنا کر میں چلنے والا ہوں جیسے آپ لوگ کرنا چاہو وہ میں آپ کو نیکس پلین دوں گا کہ اگر آپ کو ہول سیل کرنا ہے تو آپ کو کس کیٹیگری میں کیسے اور اپنے پرادکس کو کیسے آپ نے نکالنا ہے اگر آپ کا سٹور جو اب سیکشن 3 میں سسپینڈ ہو چکا ہے تو اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے اس کو جیسے ہی آپ اوپن کرو گی یا جو انونٹری آپ کی اس کا آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ دیکھو میری جو انونٹری تھی نا سیکشن 3 میں جو ایمازون نے کاؤنٹر فیٹ میں ڈال کے اس کو سٹور کو سسپینڈ کر دیا اس کی ریزن کیا تھی اس کو میں نے اب ڈراب شپنگ میں نکالنا شروع کر دیا آپ دیکھ رہے ہو میرے آڈرز جو ہیں وہ ایک دن ہوئے ہیں میں نے لسٹ کیا ہے پرادکس کو اور آج کی جو سیل ہے میری 26 کی وہ تقریباً پانچ ہزار پلس گئی ہے اور ابھی جو کرنٹ میری سیل ہے وہ پانچ ہزار کے قریب ہے دیکھ رہے ہو آپ تقریباً میری جو لاس سیل ہے وہ سات ہزار ڈالر پلس گئی ہے اور اب کی جو سیل ہے یہ آج کی کنٹینیوز ہے جو یہ چھ ہزار کے قریب جانے والی ہے اب ریزن کیا ہے کہ ایمازون ہول سیل کیسے فیل ہوا اس کی ریزن جانتے ہیں اب آپ کے سامنے دیکھیں ہوں گے آپ نے کتنے زیارے پرادکس میں نے اوپن کر رکھے ہیں اب نمبر ون پہ آپ نے جہاں سے بھی پرادکس لیا برینڈ سے اپروول لیا سپلائر سے اپروول لیا ہول سیلر سے لیا دسٹریبیوٹر سے لیا آپ کے پاس پروپر انوائسیز ہیں آپ کے پاس پروپر پلین ہیں پروپر آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی پیمنٹ پروف ہے کہ آپ نے لیجٹ وے میں اریجنل وے میں برینڈ کا اپروول لے کے ایمازون پہ پرادکس لسکیاب اس کے بعد ایمازون نے آپ کو ایک مہینہ سیل کرنا دیا ایک مہینہ کے بعد سیکشن تھری میں بند کر دیا کیوں ایمازون اس پرادک کو اس برینڈ کو سیکشن 3 میں اس لیے لے کر گیا ہے کیونکہ وہ پروڈکٹ کاؤنٹر فیٹ میں آ گیا ہے کاؤنٹر فیٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک جو پروڈکٹ ہے جو آپ ایمازون پہ بیچ رہے ہو آپ کو نہیں پتا کب اس برینڈ کی کوپی مارکٹ میں آ جاتی ہے جیسے اس برینڈ کی کوپی مارکٹ میں آتی ہے اس کی کوپی تھرڈ کلاس قسم کی بننے لگ جاتی ہیں چائنا سے سورس ہوتی ہیں یو ایس میں پھر ان کو گروپس میں جو ہے وہ کم پرائز پے آف لگا کے بیچا جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سیکشن 3 لگنے شروع ہوتے ہیں آپ کو نہیں بنا چلتا آپ نے اوریجنال برینڈ سے بائک کیا لیکن جیسے اس کی کوپی مارکٹ میں آتی ہے ایمازون کو تھریٹ ہو جاتا ہے اب ایمازون کے اوپر بھی پالیسی ہے اس پالیسی کے اوپر بھی ایک پالیسی ہے جیسے پاکستان میں فوڈ آثورٹی ہے نا اگر کوئی بندہ مکسنگ کرے گا فوڈ آثورٹی والے اس کو پکڑ لیں گے ٹھیک ہے فوڈ آثورٹی کے اوپر ان کو کون ہے جو ان کو ڈنڈا دیتا ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے حکومت جو ہے اس کو کون جو ہے وہ کیا نام ہے ان کو ساخت جو ایکشن لیتا ہے وہ عوام مجبور کرتی ہے حکومت کو کہ بھائی آپ ایکشن لو تو اسی طرح سے ایمازون کے اوپر بھی ایک بہت بڑی جوانا وہ گیم ہے بہت بڑی کمپنی ہے جو ایمازون کو روکتی ہے کہ بھائی اس طرح کی کام نہیں کرنے دینے اگر کوئی برینڈ کوئی منفیکچرر کوئی ہولسیلر دو نمبر پرادک پیچ رہے تو اس کو روکا جائے اس کو روکنا ہے کیسے ایمازون کو اپنے لالے پڑے ہوئے کہ وہ سیکشن تھری ان لوگوں کو دیتا ہے ان برینڈز کو دیتا ہے کہ جو اپنے پرادک کی کوپی بناتے ہیں اب ایمازون خود جوانا وہ بکھلا چکا ہے اس طرح اس نے جوانا اس ہولسیل موڈل کو اس نے فیل کر دیا ایٹی پرسنٹ فیل کر دیا کیسے ابھی دیکھئے گا میں کچھ پرادک آپ کے سامنے کھولوں گا اور ان کے اوپر آپ کو دکھاؤں گا کہ کوئی بھی ہولسیل کا پرادک جوانا جو آج سے ایک سال پہلے بڑا ہی وی آئی پی سیل ہو رہا تھا بڑی اچھی اس کے اوپر جوانا سیل تھی اور پروفٹ بھی اچھا تھا اور برینڈ بھی بڑا سکی اور تھا لیکن اس کو جوانا ایمازون نے فیل کر دیا کیوں اس برینڈ کی کوپی آگئی مارکیٹ میں کوپی کیسے آتی ہے اس کی چائنیز جوانا وہ فیک کوپیز بننے لگ جاتی ہیں چائنہ سے بیلڈ ہو کے سیدھا یو ایسے میں آجاتا ہے اس کو ملٹیپل پلیٹ فارم کے اوپر سیل کیا جاتا ہے اس کے اوپر آف لگایا جاتا ہے ڈونٹی پرسنٹ آف پہ لے لو تھرٹی پرسنٹ آف پہ لے لو یہاں سے لے لو وہاں سے لے لو لیکویڈیشن میں وہ پروڈک سیل ہونے لگ جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اب اس چیز کو برینڈ بھی جوانا وہ روک نہیں سکتا کیونکہ برینڈ نے بھی پیسہ بنانا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے برینڈ اپنی کوئک منی بنا کے سائیڈ بھی ہو جاتا ہے اور دوسرے سیلرز کو لگا دیتا ہے سیکشن تھری لگوا رہیتا ہے سسپینڈ کروا دیتا ہے اس میں یہ برینڈ کی ڈاکومیٹ سارے فضول ہوتے ہیں ایمازون ایکسپٹ ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے بھائی بھاگ جاؤ کیونکہ اس کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ میرے اوپر کوٹ کیس نہ کر دیں میرے اوپر ایشو نہ آ جائے میرے اوپر کوئی ایسا ویسا سینریو وہ اوپن ہو جائے اب میں آپ کو کچھ برینڈ دکھاتا ہوں جن کے اوپر ایمازون کو اپنے لالے پڑے ہوئے ابھی دیکھئے گا میں کچھ جو نہ ٹولز کا استعمال کر کے میں آپ کے سامنے کچھ پروڈکٹس اوپن کر رہا ہوں ان پروڈکٹس کو آپ نے دیکھنا ہے اور آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ یہ والا ہول سیل کا تھا آج سے کچھ ٹائم پہلے ایک پروڈکٹ ہے جس کا نام ہے لولیمن ایک یہ پروڈکٹ ہے اور ملٹیپل اور بھی پروڈکٹ ہیں جس پروڈکٹ کے اوپر آپ کو نظر آئے گا جس کے اوپر جاری کیا گیا ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اوپر ہم ہول سیل نہیں کر سکتے جتنے بھی ہول سیل کے پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر ہول سیل کے لسٹ سے باہر ہیں اب بھی دیکھو کہ جیسے یہ ایک پروڈکٹ ہے یہ آپ سے ایک سال پہلے بڑا ہی ہول سیلنگ پروڈکٹ تھا اور اس کا پروپر اپرووال جو ہے وہ آپ کو مل جاتا تھا ڈسٹیبیوٹر آپ کو انوائس دیتا تھا اس کی پروپر جو ہے آپ کو کنفرمیشن کی میل آتی تھی آپ ایمازون کو دکھاتے تھے آپ کا جو ہے نا وہ لسٹنگ اگر ان ایکٹیو ہے تو ایمازون ایکٹیویٹ کر دیتا تھا اس کے بعد کیا ہوا اس کی کوپی بننے لگ گئی چائنہ میں جیسے اس کی کوپی بننے لگی آپ کو یہ پروڈکٹ جو ہے نا چائنہ سے دس ڈالر میں ملنے لگا اور برینڈ یہ آپ کو دیکھتا تھا 30 یا 35 ڈالر میں برینڈ اس کی آپ کو اوفیشل جو ہے وہ جنون جو ہے اس کی منوفیکٹرنگ کر کے دیتا تھا ٹھیک ہے اور اگر آپ چائنہ سے لیتے تھے تو سیم ویسی ہی کوپی آپ کو مل جاتی تھی کوئی فرق نہیں ہوتا تھا اس میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا وہ سیم آپ کو چائنہ سے ملتی تھی تو یہ برینڈ جو ہے اس کو اپنے لالے پڑ گئے یا بھائی میری کوپی بننے لگ چکے اب یہ اس کو روک نہیں سکتا تھا تو ایمازون پہ یہ کیس جیسے ہی پتا چلا ہے ایمازون نے اس کی اوپر الیٹ جاری کر دیا دیکھو ہائی ریس کی پرڈک کا اس کی اوپر الیٹ جاری کر دیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایمازون کہہ رہا ہے کہ بھائی فلاں فلاں سیلر کو اس پرڈک کی اوپر جو ہے وہ اوثنٹی سیٹی کلیم دیا گیا اوثنٹی سیٹی کلیم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ کسٹومر کی طرف سے آپ کو ایک پروپر جو ہے وہ پلان کر کے آپ کے اوپر ایک کیس بنا جاتے جس کے کیس میں ایمازون آپ کو اڑا دیتے ہیں ایک سیلر کو نہیں ملٹی پل سیلر کو ایمازون نے اڑایا اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کتنے سیلر کو اڑایا گیا یہ دیکھو یہ لکھا وہ ہائی ریس کی پرڈک اور یہ ہول سیل کا پروڈک تھا پروپر اس کے اوپر ریٹیل بھی کیا جا رہا تھا ڈروپ شیپنگ بھی کیا جا رہی تھی اور اس کے اوپر بہت کچھ ہوا دیکھو دوزار تئیس میں کتنا زیادہ ایمازون کے اوپر اس پروڈک کی اچھی خاصی جو ہے نا وہ وارننگ جاری کی گئی ہے ٹھیک ہے ہر قسم کا اس کے اوپر کیس بنایا گیا اسی طرح سے آپ کو اگر ملٹیپل دوسرے پروڈک دکھاؤں ان کے اوپر بھی آپ کو کیس نظر آئے گا تو بھائی جس پروڈک کے اوپر آپ کو اس طرح کا الڈ جاری کیا گیا نظر آ رہے نا وہ پروڈک فارق ترین پروڈک ہے اور وہ سیکشن 3 میں آ چکا ہے وہ ہول سیل کی لسٹ سے باہر ہے آپ کسی بھی پروڈک کو نکالو گے جس کے اوپر اس طرح کا الڈ جاری کیا گیا ہوگا وہ پروڈک فارق ہے اب یہ وہاں پروڈک دیکھو اس کے اوپر صرف 2023 میں سسپیکٹڈ IP وائلیشن دی گئی ہے برینڈ کی طرف سے جن لوگوں نے کوپی بنائی جن لوگوں نے پرائس سوڑی سی اوپر نیچے کرنے کی کوشش کی ان کو برینڈ نے الارٹ جاری کیا پھر ایمازون نے برینڈ کو جاری کیا برینڈ کی طرف سے پھر آگے سیلر کو جاری کیا گیا ٹھیک ہے تو ایسے جتنے بھی برینڈز ہیں آپ ہول سیل میں جو پہلے اپروول دیتے تھے اب بھی دے رہے ہوں گے آپ ان کو سیل مت کرو کیونکہ ریزن کیا ہے اب ہول سیل 80% اگر آپ کو جو سٹیٹیجی ہے وہ نیو والی جو میں آپ کو دوں گا اس کے اوپر آپ عمل درامت کرو آپ کی ساری انیونٹری بک جائے گی اور ایمازون کے اوپر یہ آپ بیچ ہوگے چاہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ ایزیلی بیچ دو کہ اس کو ایمازون نے اپنی پولیسی کیسے اپڈیٹ کیا ہے ایمازون کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے وہ اس کو ڈنڈا دیتے ہیں کہ بھائی تم دوسرے لوگوں کو یہ فیور کیوں دے رہے ہو ایسا کیا ہے کہ کسٹومر وہ تمہارے اوپر بار بار کلیم کر رہا ہے اس کا جو جو کیس ہے وہ پروپر کوٹ میں جاتا ہے پروپر لائیرز کے پاس جاتا ہے ایمازون کو اپنے لالے پڑ جاتے ہیں جس کیس میں ایمازون سیلر کی جو اینا انویسمنٹ کا سوچتا نہیں ہے اس کے اوپر کیس لگا دیتا ہے اور سیکشن 3 میں پکا پکا ہمیشہ کے لیے اس کو بین کر دیتا ہے کوئی بندہ بھی اس کو کھلوا نہیں سکتا اگر آپ کھول بھی لوگے تو دوبارہ سسپینڈ کر دے گا پھر کھولو گے پھر سسپینڈ کر دے گا کیونکہ آپ کی ایل ایل سی کے اوپر جو ایمازون کا سٹور بنا ہوئے وہ ایک بیکار بن جاتا ہے اور اس ایل ایل سی کے اوپر اگر آپ کسی اور پلیٹ فارم پر کام کرتے ہو تو آپ کو سیکشن ٹرمینیشن میں ایڈ کر دیا جاتا ہے سمجھ رہا میری بات تو آج سے ہی آپ اگر اپنا کام کرنا چاہتے ہو ایمازون پر سب سے پہلے تو ایف بی اے کو بند کرو ایف بی اے کرنا بند کر دو اس وقت جو اپ ڈیٹ چل رہی ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو اب اس پروڈک پہ آپ دیکھ رہے ہو کوئی الیٹ نہیں دیا گیا کیوں یہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا الیٹ نہیں ہے اس برینڈ نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہوئے ہیری مین کے نام سے برینڈ ہے اس نے خود کو سیکیور کیا ہوئے بہت ہیوی قسم کی ہول سیل کے دکھاروں میں آپ کو اچھا یہ والا پروڈکٹ یہ وہی والا آگے چلتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس پروڈکٹ لگے ہوئے دیکھو اگر کسی کے اوپر الیٹ جاری کیا گیا ہے اتنے سیلرز کو امازون نے سسپینڈ کر دیا ہے کہ بھائی ہول سیل کا تو آپ نام جس کے سامنے بھی لو وہ کہتا ہے اکاؤنٹ اوڑ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پیسے ڈوب جائیں گے کہاں سے لیں انونٹری لوگ جہاں سے لیتے ہیں وہاں سے بھی لیو ختم ہو چکا ہے تو آپ ایسے کرو کہ جو انونٹری آپ کو جہاں سے بھی ملتی ہے اس کو کنورٹ کر تو ایف پی ایم میں اپنے گھر سے شپ کرو ایمازون کو بیجو ہی نا ایمازون کیا کرتا ہے ڈبے کو کھول کے دیکھتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کہاں سے آ رہا ہے اگر تو وہ چائنیز میڈ ہے تو بھائی سیدھا سیدھا سیکشن تھری دے گا آپ کو آپ کا پیسہ بھی نہیں دے گا انونٹری بھی نہیں دے گا سٹور بھی بند کر دے گا آپ بینک رپٹ ہو جاؤ گے اور اس کے علاوہ آپ سر پکڑ کے رونے لگ جاؤ گے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے حقیقت بات کر رہا ہوں ایف بی ایم میں اپنی انونٹری نکالو بھائی میرے تو جتنی بھی انونٹری جو سے سٹور پہ پڑی تھی وہ میں نے ساری کی ساری خود یعنی کہ منگو آ کے اس کو ریموبل پلین اس کا کریٹ کر کے اس کو میں نے ایف بی ایم میں کنورٹ کر دی دو یا چار ڈالر ایکسٹر پڑ جاتے ہیں شیپنگ کے لیکن آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ٹائم لی ڈیلیور ہو جاتا ہے اگر آپ کو پروپر ہول سیل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کے اوپر کبھی بھی کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر اگر الٹ جاری کیا گیا اس طرح کا دیکھو دوزار تیس میں اس کے اوپر الٹ جاری کیا گیا تو بھائی اس کو چھوڑ دو اس کے اوپر نہیں جانا جتنی انیونٹری پڑی ہے ایف بی ایم میں کنورٹ کر کے نکال دو آگے چلتے ہیں اس کی انیونٹری آپ کمنگ ڈیلز میں اگر ایمازون بھیجو گے وہ ڈبے کھول کے چیک کرے گا اگر ایک بار پر الٹ جاری کیا گیا ہوا اس کو اڑا دے گا حقیقت بات کر رہا ہوں اب اس کے اوپر الٹ جاری نہیں کیا اس کو آپ سیل کر سکتے ہو جب تک آپ چاہو سیل کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑا پرینڈ ہے آگے چلتے ہیں یہ والا پرادکٹ دیکھ لو یہاں پہ میں اوپن کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اصل میں میں ہنٹنگ کرتا رہتا ہوں اور کام کرتا رہتا ہوں تو بھائی میرے پاس ملٹیپل ٹیپس کھلے ہوتے ہیں تو میں آپ کو وہی چیز بتا رہا ہوتا ہوں جو میں خود کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس پرادکٹ پہ بھی یہ بھی ہول سیل کا پرادکٹ ہے جا سکتے ہو اس کا اپروول لو اس کو بیچ سکتے ہو ایف بی ایم کرو ایف بی ایم ایک انورٹ مت کرو اپنی جتنی بھی انونٹری ایف بی ایم میں کرو ہول سیل اگر کرنا ہے تو ایف بی ایم میں کرنا ہے مرچنٹ کرنا ہے ٹو سٹیپ کرو کسی ویئر ہاؤس کو ہائر کر لو ویئر ہاؤس والا اگر نہیں ملتا تو میں نمبر دے رہتا ہوں اس بندے سے آپ اپنی انونٹری ساری کی ساری نکلوا سکتے ہو اس کو بھیج دو کہ یار مجھے اپنی انونٹری جو ہے نا وہ ٹو سٹیپ کرنی ہے ٹو سٹیپ کے لیے آپ کو اچھی سرویسیز دے گا اس کا نام ہے یہ ہے پاکستانی آدمی اس کا نمبر آپ لکھ لو اس کی جو پرپ کی سرویسیز ہیں بہت اچھی ہیں یہ اس کا USA کا نمبر ہے آپ یہ لکھ لو اور آپ اس سے اچھی سرویسیز لے سکتے ہو میری تقریباً ایٹی پرسینٹ انونٹری یہی بندہ شیپ کرتا ہے اس کا نمبر ہے پلاس بن آگے ہے ٹو ایٹ ون آگے ہے ڈبل سکس ون اور اس کے لیوہ آگے ہے نائن ڈبل فائیو آگے ہے نائن ٹھیک ہے اس بھائی کا نام یہ پتھان ہے اور یہ آپ کو اچھا گائیڈ بھی کر دے گا اور آپ کی انونٹری بھی پک اپ بھی کر لے گا ڈروپ آف بھی کر دے گا جیسے آپ کہو گی ویسے کر دے گا ٹھیک ہے یہ ان کا نمبر ہے یہ میں آپ کو فرنٹ پہ شو کروا دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ یہ لو جی یہ نمبر ہے اس کا آپ اس کو وٹس اپ کیجئے گا ٹھیک ہے اور آپ بتا دینا اسامہ بھائی نے ہمیں آپ کا نمبر دیا تھا تو بھائی سیمپل سی بات ہے ٹو سٹیپ میں لے ہو جو بھی پروڈکٹ آپ بھیجنا چاہ رہے ہو ایف بی ایم میں ہول سیل کو کلوز کر دو ایف بی ایم میں کنورڈ کر لو کچھ ٹائم کے لیے یہ جو چار مہین ہیں نومبر دسمبر جنوری فروری ان چار مہینوں میں اپنی انونٹری خود سے شپ کیا کرو ایمازون کے پاس اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ اپنے انونٹری کو کابو نہیں کر پاتا اور نئی انونٹری اس کو روک لیتا ہے سٹور سسپنشن میں ڈال داتے ہیں ایف بی ایم میں آپ کو نہیں پوچھے گا اتنا زیادہ نہیں پوچھے گا ہمیشہ اس پروڈکٹ پر ہول سیل کرو جس کے اوپر چار پانچ چھے سیلر بیٹھے ہیں اور سب کے سب اچھی پرائس کے ساتھ بیٹھے ہیں کوئی اس کے اوپر کمپیٹیشن نہیں ہے کوئی اس کوئی ریٹنگ ڈاؤن نہیں ہے کسی سیلر کی ریٹنگ اگر پور سٹار سے نیچ جاتی ہے کسٹومر فیڈبیک اگر ایٹی پرسنٹ سے نیچ جاتے تو اس لسٹنگ پہ نہیں جانا کیونکہ اس کے اوپر سیکشن 3 آ جائے گا حقیقت بات کر رہا ہوں پیسے پھس جائیں گے سیکشن 3 کا کوئی جوڑ توڑ کوئی حل نہیں کوئی جگاڑ نہیں حقیقت بات کر رہا ہوں ابھی سٹرٹیجی یہی دینے والا ہوں آپ کو کہ بھائی آپ میرا سٹور دیکھ سکتے ہو کہ میں نے جتنی بھی انونٹری نکال رہا ہوں میں اپنی ساری کی ساری میں ایف بی ایم میں کنورٹ کر کے ہی نکال رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ سیل میری دیکھ سکتے ہو کہ میری سیل آج کی جو ہے کتنی آپ کے سامنے اور یہ سارا ہیوی مال بیچ رہا ہوں اس کے اوپر میں نے کیا کیا لسٹنگ کھڑی کر دی چار یا پانچ پروڈکس کی ٹھیک ہے میٹو میں لسٹنگ کر دی اور جتنا بھی سٹوک تھا وہ ایف بی ایم میں نکال رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی تک تقریبا اس سٹور کو چار سے پانچ دن ہو چکے ہیں اور سیل بھی اچھی خاصی آ رہی ہے اور انونٹری بھی نکل رہی ہے اور ایف بی ایم میں اگر آپ کو سیکشن تھری دے رہتا ہے ایمازون تو وہ کوڈ آف کنڈکٹ کا دیتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا جو ہے نا وہ ایزی لی لگتا نہیں ہے جب تک آپ کی اچھی خاصی سیل نہ آ جائے اور کوڈ آف کنڈکٹ ایمازون تب آپ کو لگاتا ہے جب آپ کی جو ٹریکنگ ہے نا وہ بار 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 مسئلہ کر رہی ہو اور آپ کوئی نہ کوئی ٹیمپلیٹ کا استعمال کر رہی ہو یا اس کے علاوہ آپ ایمازون کو کریک کرنے کی کوشش کر رہی ہو ٹھیک ہے نا تو آپ میرے بھائی جب بھی ایمازون پہ کام کرو آپ ایک برینڈ نیو سٹور کے اوپر یا تھوڑا چلتے چلے سٹور کے اوپر آپ ایف بی ایم کرنا شروع کرو اور ڈیلی کی جو سیل ہے وہ آپ چار ہزار پانچ ہزار تک ایزی لی کھینچ سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ ایک برینڈ نیو سٹور ہے اس کے اوپر پہلے بھی میں ایف بی ایم کر چکا ہوں اور ابھی بھی ایف بی ایم کر رہا ہوں اور آپ اس کو ڈراؤپ شپنگ کا نام مت تو ڈراؤپ شپنگ ایک الگ چیز ہے ٹو سٹیپ میں آپ جب بھی کرو گے آپ ہول سیل کر سکتے ہو اس میں آپ کو اگر شپنگ کی میں کاؤس بتاؤ تو چار ڈالر یا پانچ ڈالر آپ کے لگ جائیں گے لیبل اور پیکیجنگ پیکیجنگ کا لگتا ہے میں بھی آپ کو 0.80 ڈالر آپ کا لگتا ہے یعنی کہ ہاف ڈالر سے تھوڑا زیادہ اور اس کے لابہ اگر شپنگ کی بات کی شپنگ تھوڑی سی مہنگی بڑھتی اچھے والا لیبل آپ کو تین چار ڈالر میں ملتا یو ایسے میں ٹھیک ہے تو جو ایمازون آپ سے فیس چارج کر رہا ہے سٹوریز کی وہ آپ فیس آپ کو ویئر ہاؤس والا چارج نہیں کرتا دو مہینے تک آپ پر اپنے پاس رکھتے ہیں بس یہ ہے کہ آپ نکال رہی ہوں ٹھیک ہے اور ڈیلی تب لگے گا جب آپ ٹریکنگ کا غلط استعمال کروگے جب آپ آرڈر ٹائم لی شپ نہیں کروگے جب آپ کو کسٹومر کے فیڈ بیک جو ہیں وہ اگر فائیو سٹار سے ون سٹار یا ٹو سٹار پر آتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں اوپن کرنا آتا تو بھائی آپ کمپلیٹ بک لکھی ہے وہ میں آپ دکھا رہتا ہوں یہ بک آپ کو ملے گی 25 ڈالر کیس میں ہر چیز میں نے بتائی ہے کس کیس میں آپ کا سٹور سسپینشن میں جا سکتا ہے کب کب جا سکتا ہے کیا کیا ریزن ہو سکتی ہے یہ بک یہ پوری ایمازون کی جو سپورٹ ٹیم ہے تو ایمازون کی پوری کی جو ہائر آثورٹیز ہیں سب کی میلز اس میں آتی ہیں ٹھیک ہے ہر طرح کی یہ اکاؤنٹ ریکٹیویشن کے لیے آپ ان سپورٹ کو میسیج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اس کی بات کیا ہے کہ اگر آپ اپنا کیس ایمازون کے لائر کی تھرو کھلوانا چاہتے ہو ایمازون کی جو لائر ٹیم ہے تیسرا سٹیپ کے ہوتا ہے اس تک اپروچ کرنا آپ کے اکاؤنٹ میں پڑھے ایک لاکھ ڈالر آپ کو چاہیئے ایمازون نہیں دے رہا ایمازون کی بینڈ بجا سکتے ہو آپ ایمازون کو لائر ہائر کر آپ سے ہزار دو ڈالر آپ سے چارج کرتے ہیں پورا پورا کیس اوپن کرتے ہیں آپ ان کی میلز بھی میں ایمازون میں ملیں گی اس بک میں آپ کو ملیں گی اگر میں نیچے کروں گا تو میرے محنت ہے وہ سکرین ایڈ کر سکتا تھا جو مجھے پتا تھا اس میں یہ آپ ملے گی اس نمبر پہ آپ مجھے ویٹس ایپ کرو میری ٹیم جلد سے جلد آپ ریپلائی دے گی اور اس بک کی آپ کو انفرمیشن شیئر کر دی جائے گی اگر آپ میرے ساتھ ون آور کنسلٹیشن بک کرنا چاہتے اگر آپ پروڈکٹ ایمازون پہ کیسے سیل کرنا پروفیٹ کیسے گراب کرنا سورس کہاں سے کرنا ہے ہول سیل کے بارے میں یا آپ کو کبھی بھی مسئلہ مسائل آرہے ڈروپ شیپنگ میں ایبے پہ ایمازون پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی سکتے ہو اس لئے اس نمبر پہ آپ سپورٹ سکتے ہو 50 ڈالر سیشن کی فیس ہے وہ بھی آپ کو کمپلیٹ کورس پیڈ کورس آویلیبل ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا دعا کریں اللہ تعالی ایمازون کو شعور دے کہ اپنی انویسٹر کے ساتھ کیا کر رہے جتنی انوینٹری پڑی آپ کی چاہے وہ خراب ہے صحیح ہے یا نیر ٹویکس پر ایف بی ایم کا ایک اکاؤنٹ پکڑو چار سو پان سو چھ سو ڈالر میں مل جائے گا بنا بنایا کہیں سے بھی پکڑ لو ورنہ کسی دوست کی ڈیٹیل پہ بنا لو اس سے پرمیشن لے کے اور اس کے اوپر لسٹنگ کھڑی کر دو ایف بی ایم میں کنورٹ کر دو نکل جائے گا ایف بی ایم میں آج کل پرڈکٹ نکل رہے لوگوں کو مسئلہ آرہے اکاؤنٹ بند ہو گیا پیچھے نکال ریٹرن کریں ایف بی ایم میں کنورٹ کرو اور اگر نہیں آپ کو سمجھ آتا کیسے لسٹ کرنا ہے تو میرا کورس لے لو اس میں اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی چانل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ آپ کے پیارا بھائی اسامہ حفیظ اللہ